اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ جیمید ہے ٹھیک تھا کونگے خوش باش ہوں گے تو جی یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ایکشن سے آئی ہیں ایکشن سے ان کو حریدہ گیا کیونکہ مائی ریان کے سکول میں کرسمس کے کچھ تیاریاں چال رہی ہیں تو جی نوٹس آیا ہوا تھا کہ بچوں کو نا یہ چیزیں دے کے بھی اتنی ہے سپانج ٹوکڑی یا کوئی بھی گملا سا ہو اور گراس ہو اوپر جو ہے نا محمدتی ان لوگ نے بنانے آجی کرسمس کے پیس کہلیں ڈیکوریشن جو گلدستہ سا ہوتا ہے وہ بنائیں گے تو جی در جو سکول والے ہیں نا وہ ماں باپ کو پیرنس کو بڑا ہی انگیج رکھتے ہیں بچوں کے ایکٹیویٹیز کے ساتھ کہ ماں باپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کیا کیا کرنا ہے ماں باپ جو ہے نا بچوں سے پوچھتے رہے ہیں ہی لو ایجی ایپ بنایا ہے جو بھی ان کو چاہیے تھا وہ ڈریکٹ پیغام نہیں بچواتے ہیں نا ہی بتاتے ہیں تو ایپ میں جی وہ لوگ جو اینا منشن کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کی اکٹیویٹیز ہے یہ ٹاسک ہے تو یہ آپ نے پڑا کرنا ہے ایدھر جی میں نے گلا کے کارٹ کے تیار شر کر کے جو اینا راکھ دیا تھا ایدھر جی ہم آن دیوے ہیں ان سکول تو آٹھ پتیس کا ٹائم ہو چکا ہے ان کا سکول جو اینا سارے آر تک ہوتا ہے تو آشکال جو ایدھر اتنا کو اندیرہ ہوتا ہے سارے آر تک بھی کہ فجر کے نماز کا جو ٹائم ہے وہ بھی سارے آر تک ہوتا ہے تو وہ تیسری دفعہ یہ گرین ہوئے ہیں اب چوتھی دفعہ فرلال ہو گئے تو پتانے نہیں ہے ایدھر جینا ہمیں شہیئے ہی ہوتا ہے ایدھر جی ہم لوگ جو ہے نا فائنلی سکول پہنچ چکے ہیں پورے سارے آر بجے ہیں اور فرائیڈے کو سارے ماما پاپاز آتے ہیں سکول میں کیوں آتے ہیں یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بتا یہ بچے جا رہے ہیں سکول کے اندر ان کے ہاتھ ہمیں وہی جو ڈیکوریشن کے سمان ہے وہ ہے تو اب یہ جائیں گے اندر تو ایدھر آ کے جی مجھے پتا چلا کہ آج جو ہے نا پیرنس آلاو نہیں ہیں اندر کیونکہ آج جو ہے نا انہوں نے جاتے ہی نا وہ شروع کر لینا اپنا کام کیونکہ دن آج کے دن نا یہ تھوڑا دن ہوتا ہے مطلب پر چار گھن ٹھے با سکول رہیں گے بارہ بجے پھر انہوں نے واپس آ جانا ہے تو کچھ پیرنس اندر آئے ہوئے تھے ہیلپنگ آؤ پیرنس تو وہ ہیلپ کریں گے بچوں کی ساتھ ٹیچرز کے بچوں کو سکول چھوڑ کے جی اب میں واق پہ جو ہے نا گھر جاریم کیونکہ ہزبین جو کامتے چلے گئے ہیں تو اسیون جانے ہیں کار نالے ویہ دے جانے ہیں نال تو انہوں وہ خاندے جانے ہیں ادھر رستے میں جی یہ ہمارا جس بریج سے ہم گزر کے سکول کی یا دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں وہ جو بریج ہے نا وہ اب انہوں نے جی دوسرا بنانا ہے وہ بریج کوئی ٹوٹا شوٹا نہیں ہے نہ ہی اس کا مطلب کوئی جیسے کہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ٹوٹا ہوئے لیکن ادھر کی گورنمنٹ ایسی ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس کی ٹائم لیمٹ کے بعد اس کو رینئو کرتی ہے یہ وہ بریج ہے اور یہ بریج ہے نا یہ اوپن ہو جاتا ہے جیسے کوئی بڑا شپ آتا ہے تو اس کو جی کھولا جا سکتا ہے مائرون کی کلاس میں جی واکن جو ہے وہ تھسٹے کو ہوتا ہے اور یہان کی کلاس میں یہ واکن جو ہے نا وہ فرائیڈے کو ہوتا ہے تو مائرون کے جو دن تھا وہ اس کے پاپا گئے تھے تو وہ اس کو دیکھ کے آئے وہ کیا کیا کرتا ہے کیا کر رہا تھا کیا اس کا آج کا ٹاسک تھا اس نے بلوکیوں بنانے تھے یہاں کچھ اور تھا تو فرائیڈے کو میں ایک سر ریان کے ساتھ جاتی ہوں تو آج میں جب گئی ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ریان کا جو واکن ہے وہ پیرنس اللہ نہیں ہے کیونکہ ان کو بہت سارا کام ہے کرنے والا تو جی اس سے بچے کو اندر بلاتنے ہیں بچے کے پیرنس کو جو ہے نا واکن کرنے کی سب پیرنس کو اجازت ہوتی ہے فرائیڈے والے دن تاکہ وہ اندر آئیں دیکھیں بچے کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور دوسرے بچے کیا کر رہے ہیں بچے کتنا فری ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ بچے کتنا کانفیڈنٹلی جو ہے نا اپنی کلاس میں کام کرتے ہیں اور بچوں کو نا اپنے پیرنس کو دیکھیں نا ایک الگ قسم کا جو ہے نا کہہ لیں کانفیڈنٹ بیلٹ ہوتا ہے تو یہ پیرنس کے لیے بہت اچھا ہے بچوں کے لیے بھی جو کے ساتھ انگیج رہتے ہیں اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں پھر گار آ کے بچہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے ماما میں نے ادھر یہ بنائے تھا اگر بچے میں کوئی اچھی بات نظر آئے تو پیرنس جو ہے نا اس کو گار آ کرتا تھے تو میں ایسا کرنا چاہیے سام ٹائم تو مجھے جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مارون کی کلاس میں میں ایک دفعہ گئی ہوں تو بچے میں نے کہہ رہی ہے مارون جو ہے نا مجھے نا زیادہ بھولاتا نہیں ہے تو میں نے مارون کو کہا کہ تم اس کو بھی پھلایا کرو اس کے ساتھ بھی کھیلا کرو تو مارون ادھر بھی کہتا ہے نہیں میں نے اس کے ساتھ نہیں کھیلا تو اچھ یہ ریان نے بڑھائی آرگنایز کر کے رکھا ہوتا ہے اپنی فیملی کو یہ ریان کی فیملی ہے تو ریان جو ہے نا سب ساری چیزیں نا اس کی عادت ہے کہ آرگنیز کر کے اپنے جانوروں کو رکھتا ہے سوائے اپنے بستر کے تو آسا آسا میں اس کو سکھاؤں گی بستر بھی کیسے جو اینا ٹھیک کرنے لیکن آسا آسا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ گارہ آنے کے بعد جی تھوڑے گوٹ کانتے کی درگی یہ میں چاہ گیا جا رہے ہیں جی میں اور پھر وہ بھروڑ بھائیوں کے لینے کے لیے بھائیوں کے لینے جا رہے ہیں جی تو یہ فروز بیٹھ چکے روز تائم ابھی ہوا ہے جی دس منٹ کام بارہ کا تو بارہ بجے انہوں نے باہر آنے لیکن ہم لوگ جو اینا سکول پہ ہونچ چکے ہیں کچھ پیرنس بھی آ رہے ہیں بس جی گوڑ یہ گھر ہی ہیں تو ابھی بچے باہر آئیں گے ہی فروز آپ جی ادھر کیٹ بارٹ واف کر رہے ہیں یہ دیکھیں فروز کو پتہ ہی نہیں میری مارا میری مارا مرے مرے ہم لوگ آ چکے ہیں گھرن میں بچے گھرنے لوگا لے گھرن میں کھیل ہیں فروز کو میں نے اندر رکھ ہے مارا تو جوٹا چین کار کی چلا جائے ریانا بھی کار رہا ہے تو باقی اندر میں کھلا رہے اٹھاتی ہوں کھل رہا ہے کھل رہے ہیں تب تک یہ میں جو ہیدھر گاند پڑا ہوئے ہیں یہ اٹھاتی ہوں سمیرتی ہوں اس کو پھینکی اتنا گندہ ہمارا گارڈن ہے یہ دیکھیں اب دیکھنا میری سپیڈے سارا گانشان جو ہے فوٹو وہ نیچے گی رہی اس کو میں نے اوپر لگایا ہے باقی جو اتنا سارا گاندہ ہیں میں اٹھا کے نا دس بین میں پھینک ہے اب میں اندر جا رہی ہوں ان کے لئے میں بنانے لگی ہوں جاکر شکر میں اتارتی ہوں اور ان کے لئے میں بنانے لگی ہوں جی وہ چیز اور پال لگ کے میں نے بنایا ہوئے ہیں رول شول ان کو فرائی کر کے دیتی ہوں اس کے بعد یہ کھانے میں ہم لوگ نے آج بنانا تھا بیک چکن تو اس کے لئے ادرک لسم کا پیسلی ہے بلیک پیپر چلی پیپر اور یہ مرچیں اور یہ جو میرینیٹ ساؤس ہے پیاز لیا ہے لیک پیس لیا ہے گاجر لیا ہے اور کیا لیا ہے آلو لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور کالی میرچ میں بچوں کے لئے اتنا سپائسی نہیں کرتی ہوں اس لئے میں تھوڑا بہت جیو ہے نا وہ زیادہ جو نا بلیک پیپر اور نمک کا ہی یوز رکھتی ہوں گاجر کو اور آلو کو میں نے اس طرح کار لیا ہے اور ساتھ ہی یہ دنیاوی چیز لگا ہے اندر میرا سٹین لگانے کا اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ فروز ادھر کھیل رہا ہوتا ہے اور وہ جب مرضی آکے سٹین کو پکڑ لیتا ہے تو میرے سٹین کی نا ایک تانگ بھی ٹوٹ گئی ہے تو جی اس کو بلکل اچھی طرح مکس کر دینا ہے چار سے پانی تیب سپون جو ہے نا آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ٹو ہنڈرڈ ٹیمپریچر پر اوہ ون کو گرم کار کے اس میں ایک سائر سے پچیس منٹر پھر دوبارہ سے پچیس منٹر پھر جو ہے نا آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے اور بہت اچھا تیار ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے تو جدو آمی یاد رکھنا ہے اللہ حافظ